بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کو ہم اپنے یوٹیوب چینل سپورٹس اور نالج ورل میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آزے خدمت ہے جی اور آج کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے جی میڈیکل اینڈ ٹیمٹل کالجز میں ایڈمیشن کے جو خواہش منومی دواران ہیں جی ان کے لیے ایم ڈی کیڈ کا امتحان دے چکے ہیں جی اور اس وقت انتظار میں ہیں فردر پروسیجر کی ریزلٹ بھی آناؤنس ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں دوستو میں بتاؤں گا کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز یعنی کہ یو ایچ ایس سے افیلیٹڈ جی میڈیکل کالجز ہیں ان کا لاسٹ جیئر کا جو میرٹ تھا وہ کیا تھا کہاں پہ رکا تھا جی میرٹ کونسی کالجز کا اور اس سال کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ جو میرٹ ہے وہ کہاں پہ رکے گا ٹھیک ہے جی گزشتہ سال کے میرٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ انیلسز کریں گے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی سارے کینڈیڈیٹس ایسے ہوتے ہیں جی جو بمشکل یہ فیسیں ادا کر پاتے ہیں مگر ایک آس امید کی اوپر کہ ہو سکتا ہے جی اس سال میرٹ لو ہو اور ہمارا ایڈمیشن ہو جائے وہ تمام پروسیجر کا حصہ بنتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آگے فردر جو پروسیس ہے وہ ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن بغیرہ بھی ہے اپلائی کرنا ہے جی اور اس میں بھی ظاہری بات ہے کافی سارا ان کا خرچہ ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ آس امید پہ رہیں گے تو یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک آویرنس ہم دے رہے ہیں کہ گزشتہ سال جو تھا وہ میرٹ یہاں تھا اس سال ایکسپیکٹڈ میرٹ جو ہے وہ یہاں تک ہوگا یہ حتمی نہیں ہے ایک انیلسز ہے باقی کینڈیڈیٹس جو ہے وہ اپنا ڈیسیزن ظاہری بات ہے ہر بندہ خود ہی کرتا ہے تو ہم صرف ایک آویرنس کے طور پر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو تمام تر تفصیلات آپ کو بتاؤں گا جی اس ویڈیو میں سب سے پہلے اس دوست جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم اپنے چینل پر آپ کو فراہم کرتے ہیں جی تمام تر معلومات چاہے وہ گورنمنٹ کی کوئی سکیم ہو گورنمنٹ کی ریلیٹڈ کوئی جابز ہو یا دیگر کوئی بھی معلومات ہیں ایسی معلومات جس کا تعلق ڈائریکٹلی جو ہے وہ عام آدمی سے ہو ٹھیک ہے تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اتھنٹیک جو معلومات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے دوستو ایک نظر دوڑاتے ہیں جی کہ گزشتہ سال جو ہے وہ یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز یعنی یو ایچ ایس سے افلیٹڈ میڈیکل کالجز کا میرٹ کہاں پر رہا ایسے دوستو اگر آپ کو یہاں کہیں بھی یہ محسوس ہو کہ یہ جو معلومات ہم آپ کو فرام کر رہے ہیں اس میں کوئی اتضاد ہے ٹھیک ہے تو آپ ہماری تصحیبی کر سکتے ہیں آپ ہماری ویڈیو کے اوپر کمنٹس کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ نہیں جی ایسے نہیں ایسے تھا اور ہم اس کو ویریفائی کریں گے اگر کوئیکشن ہوگی تو ہم ضرور آپ کو آگاہ کریں گے تو یہ ہے جی سب سے پہلے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے اس کا میرٹ سٹارٹنگ میرٹ تھا دوستو 97.04% اور جو کلوزنگ میرٹ تھا وہ 93.67% تھا ٹھیک ہے دوستو سیکنڈ نمبر پہ جی علامہ اقبال میڈیکل کالج اس کا سٹارٹنگ میرٹ جو ہے وہ 95.06% تھا اور کلوزنگ میرٹ جو ہے وہ 92.92% تھا اسی طرح سے نشتر میڈیکل یونیورسٹی جو ہے اس کا جو میرٹ تھا سٹارٹنگ وہ تھا 95.27% اور کلوزنگ میرٹ جو تھا وہ تھا 92.20 ٹھیک ہے جی اسی طرح سے راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی کو اگر دیکھا جائے تو سٹارٹنگ میرٹ 96.68% تھا اور کلوزنگ میرٹ جو تھا وہ 92.32% تھا اسے نیکس تھے جی فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی سٹارٹنگ میرٹ تھا 93.63% کلوزنگ میرٹ تھا جی 91.59% نیکس تھے جی سرویسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سٹارٹنگ میرٹ تھا جی 93.86% کلوزنگ میرٹ تھا 92.36% اس طرح سے جی شیخ زید میڈیکل کالیج رحیم جارخہ سٹارٹنگ جو میرٹ تھا جی 93.98% کلوزنگ میرٹ تھا جی 91.16% نیکس تھے جی پنجاب میڈیکل کالیج فیصل آباد سٹارٹنگ میرٹ 96.66% اور کلوزنگ میرٹ تھا 91.55% آگے جی امیر الدین میڈیکل کالیج لاہور سٹارٹنگ میرٹ 92.83% کلوزنگ میرٹ 91.85% نیکس تھے جی کائدی آزم میڈیکل کالیج بہاولپور سٹارٹنگ میرٹ 95.20% اور کلوزنگ میرٹ تھا جی 91.44% اس سے نیکس تھے جی گجرمالا میڈیکل کالیج سٹارٹنگ میرٹ 93.47% کلوزنگ میرٹ 91.41% سرگودر میڈیکل کالیج کے اگر بات کیجائے سٹارٹنگ میرٹ 95.91% اور کلوزنگ میرٹ 91.22% اس سے نیکس تھے جی ساہیوال میڈیکل کالیج سٹارٹنگ میرٹ 92.93% اور کلوزنگ میرٹ 91.25% نیکس تھے جی خواجہ محمد سفدر میڈیکل کالیج سیال کوٹ سٹارٹنگ میرٹ 94.49% کلوزنگ میرٹ 91.33% نیکس تھے جی دی جی خان میڈیکل کالیج سٹارٹنگ میرٹ 93.54% کلوزنگ میرٹ 91.15% نواز شریف میڈیکل کالیج گجرات سٹارٹنگ میرٹ 92.50% اور کلوزنگ میرٹ آج جی 91.25% تو یہ تھی جی پرسنٹیج لاسٹ یئر کی یعنی کہ دوہزار تیس چوبیس کی جو ایڈمیشن ہوئے تھے میڈیکل انڈینکل کالیجز کے اس کی اس کا جو میرٹ تھا تمام یونیورسٹیز کا کالیجز کا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اب ایک نظر دڑاتے ہیں جی کہ اس سال کہاں تک متوقع ہے میرٹ کہاں پر رکے گا جی دوستو لاسٹ یئر دا کلوزنگ میرٹ فور ایم بی بی ایس پروگرام ان پبلک سیکٹر میڈیکل کالیجز ان پنجاب واز آراؤنڈ نائنٹی ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ بیزد آن کرنٹ ٹرینڈز دا میرٹ فور ٹوینٹی ٹوینٹی فور اس ایکسپیکٹی تو ہور آراؤنڈ نائنٹی ون پوائنٹ ایٹ تو نائنٹی ٹو پرسنٹ اب جس طرح سے کینیڈیٹس نے نمبر حاصل کی ہے تمام دوستوں کو پتا ہے جی جو ٹوپر ہیں ان کے جو مارکس ہیں وہ ون نائن نائن یعنی ایک سو نینی آنوے نمبر تھے جی ٹوپرس دو کینیڈیٹس کے اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ اس سے نیچے تھے تو کافی سارے کینیڈیٹس ایسے تھے جی جن کے ون ایٹی فائیو سے ٹو ہنڈرڈ تک جو مارکس سے ٹھیک ہے اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو ایکسپیکٹڈ میرٹ جو ہے وہ نائنٹی ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ سے نائنٹی ٹو پرسنٹ تک جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے ٹھیک ہے جی باقی جیسے ہی وہ لسٹیں فائنل ہوگی تمام کینیڈیٹس کو پتا چل جائے گا تو یہ صرف ایک آویئرنس میسیج ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کے علاوہ جی بی ڈی ایس پروگرام جو ہے اس کا کلوزنگ میرٹ جو ہے وہ سلائٹلی لوار یعنی کہ کم رہ سکتا ہے جی اس طرح سے ایٹی نائن پرسنٹ سے نائنٹی پرسنٹ تک یعنی کہ یہ میرٹ رکے گا جی متوقع جو ہے وہ ایٹی نائن سے نائنٹی پرسنٹ تک ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں تک میں نے آپ کو بتا دیا جی مزید اگر کسی نے ویریفائی کرنا ہو گزشتہ سال کا میرٹ تو بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یا آپ نے کہاں سے چیک آؤٹ کرنا جی دوستو یہ ہے جی یونی ویڈیو آف ہیلتھ سائنسز کی ویب سائٹ یہ جہاں پہ میں نے لسٹیں اوپن کی ہوئی ہیں یہ گزشتہ سال کی ہیں دوزار تیس چوبیس کی اس کا لنک میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گا وہ لنک کپی کر کے وہ اوپن کر کے جو آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ دیکھیں فسٹ کالیج وائز سیلیکشن لسٹ بھی ٹھہری ہوئی ہے اپ ڈیٹیڈ فائنل میرٹ لسٹ فور انیویشن ان پبلک سیکٹر میڈیکل این ڈینٹل کالیج بھی ٹھہری ہوئی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کالیج کے حساب سے تو آپ اس کو اوپن کریں یہ آپ کے سامنے جی اوپن ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں فسٹ کالیج وائز سیلیکشن لسٹ اوپن میرٹ کی بھی ٹھہری ہوئی اوور سیز کی ٹھہری بھی ہے چولستان کی ٹھہری بھی ہے میں یہاں پہ اوپن میرٹ دیکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ چوز پہ آؤں گا اب یہاں سے آپ نے جو بھی دیکھنے ہو میں آپ کنگ میڈیکل کالیج کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج اس کو شو کر دیتا ہوں یہاں سے یہ اوپن ہوگی لسٹ اور ہم چیک آؤٹ کرتے ہیں یہ اس کا جو لاست میرٹ تھا وہ کہاں پہ اب یہ دیکھیں یہ ہے جی دو ہزار تیس کی جو میرٹ لسٹ تھی ٹاپ پر ہے جی نائنٹی سیون پوائنٹ زیرو فور فائی پرسنٹ ٹھیک ہے اور اگر اب اسی طرح سے ہم اس کے اینڈ پہ جائیں ویڈیو کے سوری اس لسٹ کے اینڈ پہ میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لئے یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں تمام یہاں پہ مینشن ہے کالج وائز سیلیکشن لسٹیں آویلیبل ہیں کسی بھی کالج کی آپ نے دیکھ نہیں ہو جی اس کو دیکھیں تو نائنٹی فائی سے سٹارٹ ہوا اور یہاں پہ نائنٹی 2.21 پہ سٹاپ ہوا ہے یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی یہ ویڈیو تھی اس کو دیکھ کے آپ انیلسز کریں اپنی پرسنٹیج کا حساب لگائیں کہاں پہ آپ کا میرک بن رہا ہے اور کیا آپ رسک لے سکتے ہیں یہ جو فیس یں آگے مزید پی کرنی ہیں تو آپ ضرور اس پہ اپلائی کیجئے گا ادروائز نیکس یر کے لیے تیاری کریں اب ہی تیاری سٹارٹ کریں فردر نیکس جو ویڈیو ہوگی دوستو جو میں بناؤں گا اس میں میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا جو جن کینی اپنے ڈاکومنٹ ویریفائی کرانے ہیں یعنی ریکوائرمنٹ کیا تھی ڈیو ایچ ایس کی کہ آپ نے کہاں سے ہمیں ویریفائی کرا کے دینے ہیں اور اس کا پروسس کیا تھا اگر آپ نے آئی بی سی سی سے ویریفائی کرانے تو اس کا پروسیجر کیا ہے اور جو آپ نے اپنے مطلقہ بورڈ سے ویریفائی کرانے تو جو بھی نوٹفکیشنز وہ آپ کو بار وقت ملتے رہے ٹھیک ہے دوستو آج تک کیلئے اتنا ہی ہے تمام دوستوں سے اجازت چلائیں گے اللہ تعالی آپ سب کا حامی ہونے کے معنی اللہ حافظ